امیر پر جلہ میں ریڈ جون سے آنے والے لوگوں کی سمہو جانچ کے نمونے لیے جا رہے ہیں ابھی تک پرتیک چھٹے ویکٹی سے نمونے کی جانچ کی جا رہی تھی لیکن اب فیصلہ لیا گیا ہے کہ پرتیک تیسرے ویکٹی کا نمونہ لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پچیس اپریل سے لے کر بارہ مائی تک جلہ میں بھاری راجیوں سے لگ بھگ پندرہ ہزار لوگ پہنچے ہیں جن میں دس ہزار سے زیادہ ریڈ جون سے آئے ہیں ہوم کورنٹائن میں رہ رہے ان ویکٹیوں کی گروپ سیمپلنگ پر دھیان کے اندریت کرتے ہوئے جلہ میں اب وشیش ایکٹیو کیس فائنڈنگ ابھیان چلائے جائے گا انہوں نے کہا کہ بھاری راجیوں سے آئے لگ بھگ پینتالی سو لوگ ہوم کورنٹائن کی افدی پورن کر چکے ہیں ایسے سبھی لوگوں کو سواستے بیوہا کی ٹیموں دوارا پور چکستہ جانچ کے اپرامت کورنٹائن افدی پورن کرنے پر سمبندیت پرمان پتر بھی دیا جائے گا انہوں نے لوگوں سے آگرے کیا کہ وہ چودہ دن کے اپرامت تب ہی گھر سے باہر نکلیں جب انہیں پرمان پتر پرابت ہوگا اپنے آپ سے یہ جو نہیں کریں گے میں نے پورا کر لیا اور میں پورا کر لیا کہیں بھی جانے ہم نے اس میڈیکل کے ٹیم کے تھروں جو آپ کی سرگلینس ٹیم جاتی ہیں وہ آپ کو سرٹیفیکٹ دے گی وہ سرٹیفائیڈ کرے گی آپ نے کمپلیٹ کر لیا بھی ترسکتہ میڈیکل ایویتن فورٹین ڈیز ہو گئے یہ ہی آپ کا ایک سبکشن سرٹیفیکٹ نہیں ہے اس میں ہمیں اینشور کر رہے ہیں کہ جو بھی ریڈ زون سے آ رہے ہیں ان کا اگر تین چار لوگوں میں ہے تو کم سنگ ایک آدمی کا سیمپل لے کے ہمیں اینشور کر لیے کہ وہ نیگٹیو ہے یا اکیلا آیا ہے تو اکیلے کا ہی سیمپل لینا ہے سو ہم لوگ گروپ سیمپلنگ کا اور میکشم سیمپل لیننگ پورسز کر رہے ہیں اور اس میں اینشور کر رہے ہیں کہ کوئی ہی بھی اس طریق کا بھیکتی نہیں چھوٹیں جس کو سیمپلنس نہیں ہے لیکن وہ پوزیٹیو کر رہے ہو سکتا ہے اچھی اپریل کے بار میں پندرہ جار سے اوپر لوگ ہون پورنٹین میں ہے اس میں لگ بک ساڑھی چار جار لوگوں نے ہون پورنٹین پورا کیا ہے تو اسی جو بولے کہ ہم پورا ایٹی آر کے طور پر گرام اٹھا رہے ہیں ہمارے پندرہ جاروں سے لگ بک دس جار لوگ ایسے ہیں جو ریڈ زون سے آئے ہیں ہم نے ڈسٹرگ میں لگ بک چھے جار لوگ کے آس پاس جو نیشی توجہ پورنٹین کی فشیٹی کریٹ کی ہیں لگ بک دس جو کے آس پاس پنچائتوں میں بہت سو کے آس پاس دیفرینٹ سوڈوجنس میں جو اسکول ہے یا کوئی ہوسٹل ہے یا ریشتہوں سے چوبیاو لیٹی ہیں اس کے ساکچم نے اپنی کیاپسی کیا کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو سٹیٹ گول میں اسے ڈاٹا ہے وہ ساڑھے 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 لوگوں نے ریشتری کیا ہے جو ہمیں اپنا چاہتے ہیں بہر سے تو اس کو دھیان رکھتے ہونا ہم نے اپنی تیاری پھوری کیا ہے جو بھی ریڈ زون سے آرہا ہے بہر سے آرہا ہے ان کو کمپل سریلی انشیوٹوشن کورنٹین میں جانا پڑے گا اس میں کوئی ایکسپسن نہیں ہے اور اس میں گورنمنٹ کے طرف سے بھی دریکشن ہے ہم نے بھی اس میں کیا ہے جو بھی وقتی انشیوٹوشن کورنٹین میں ہے جو ریڈ زون سے آیا ہے ان کا چھٹے ساڑھے دیں ہم ان کا سیمپل لیں گے اور سیمپل کے ریپورٹ کیا آتی ہے اس کا رکھوڑنگ ان کو وہاں رکھنا ہے ان کو آئیسلیویسن سینٹر میں بھینا ہے یا ہوم کورنٹین میں اگر چھٹے ساڑھے دیں سیمپل لیں گے اس کے ریپورٹ نیگٹی ہو آتی ہے تو جو بچاوہ پیریڈ ہے خوارنٹین جو بھی آ رہا ہے اس کا پوٹین ڈیز خوارنٹین پیروڈ ہوتا ہے وہنے ساتھ چھے یا ساتھ دین وقت کمپریٹ کر لیں انشیوٹس میں تو ریسٹ پیروڈ کو خون کورنٹین کے لیے گھر بھیتے دے جائے